میری qualification ایم میڈ ایم فل ہے اور دوسری میری جو ساتھی ہے اکیپا مدار وہ پی ایج ڈی میتھمیٹکس میں ہے میں نے کانٹریکچوال لیکچرر پانچ سال کام کیا ہے بائیز ہیر سیکنڈری میں کام کیا انتناگ میں ککرناگ میں کام کیا ہے دیوالگام میں کام کیا ہے یعنی چار پانچ ہیر سیکنڈری میں میں نے پانچ سال ایج کانٹریکچوال لیکچرر کام کیا پھر اس کے بعد میں میں نے ہمارچل اور دہلی میں تیچر ٹرینر فیلی فیصلیٹیٹر کام ٹیچر ٹرینر تھا میں وہاں پر لرننگ لینکس فانڈیشن کی وہ بہت بڑی انجیو ہے تو وہ صرف تیچروں کو ٹرین کرتے ہیں بہت اچھی انجیو ہے وہ تیچروں کو ٹرین کرتے ہیں بلکل بن سکتا ہے کیونکہ جب بزنس انسان کرتا ہے بزنس ایکسپینڈ ہو جاتا ہے تو بزنس سے بڑھ کر کوئی چیز ہی نہیں ہے کیونکہ جو گورنمنٹ ہے گورنمنٹ بھی بزنس پر ہی ڈپینڈ ہو جاتی ہے کیونکہ جب بڑا بزنس ہو جاتا ہے تو پھر گورنمنٹ کو بہت سارا ریونیو آ جاتا ہے ٹیکس کی وجہ سے آ جاتا ہے یا مطلب جتنی بھی چیزیں ہم یہاں پر لاتے ہیں اس میں بھی ٹیکس لگ جاتا ہے یا جب بڑا بزنس بن جاتا ہے تو بڑے بزنس مین ہی پوری کونٹری کو چلاتے ہیں میرا میری میسیج لاشٹ میں یہی ہے کہ سارے جو جتنے بھی نوجوان ہیں وہ کوئی نہ کوئی آئیڈیا لے کر آئے اور اپنا کوئی بزنس سٹارٹ کرے مطلب اس طریقہ کا بزنس سٹارٹ کرے جس میں وہ ان کو اپنی مہارت حاصل مطلب یہ انویویٹیو آئیڈیا ہی ہے کیونکہ ہمیں اس طرح مطلب جو پران ہوتا ہے اس میں زیادہ مطلب کسٹمرز نہیں آتے ہیں ہر لوگوں کو چاہے کچھ نیا چاہے تو دکان میں بھی بیجتے ہے چاہے باقی جگہوں پر بھی بیجتے ہیں لیکن ایک انویویٹیو آئیڈیا کی طریقے سے ہم نے یہاں شروع کیا ہے تو اس سے لوگوں کا ریسپانس جو ہے وہ زیادہ رہ جاتا ہے کیونکہ ہر بار لوگ کچھ نیا چاہتے ہیں یہ ایک انیشیٹیو میں نے کنسپٹ دیا ہے کنسپچولائز کیا ہے کیونکہ میں نے بہت ساری جگہوں پر دیکھا بہار کی جو انمپلائیڈ یو تھے وہ کس طریقے سے اس آن ویل فوڈ کو اپنے روزگار کا جو زرائیہ بناتا ہے اس سے موٹویٹ ہونے کے بعد میں نے ایم بی اے چاہی والا گریجویٹ چاہی والی اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے جو پرائم نیسٹر ہے he has grown up from the same business he in his childhood has started the business of selling tea or serving tea now he is prime minister and we we hope کہ جو آج کل کا جو نوجوان ہے جو خاص کا جمعو کشمیر کا نوجوان ہے وہ آنے والے کل میں آنے والے سمئے میں اس قدر نہ صرف اپنے آپ کو اپنی ذہنیت کو ڈیولپ کرے گا بلکہ اپنے دیش کا بھی سر اونچا کرے گا دیکھے میں آہ اس آہ آہ اس آہالاو سوار میں میں منظر لیگڑ گیا ، دہلی گیا آگرہ bum اور میرے کچھ فرینڈز ہیں ہماراسترہ میں پونے میں کئرلہ میں اور ان کے ساتھ جب یہ شیئرنگ کی میں نے کہ تو انہوں نے سجسٹ کیا کہ اس اس طریقے سے ہے اور میں نے اس کو کنسپچولائز کیا پھر آن ویل ٹی کے ساتھ اور چائدام ان لڑکوں کے ساتھ مل کے یہ موٹویٹ نہیں ہو رہے تھے میں نے ان کو اپنے پیرنٹ سے بات کرو ایک پی ایس ڈی ہے میتیمیٹکس میں ایک ایم فیل ایم ایڈ ہے اور میں نے ان کو ایشور کیا کہ پہلے چھے مہینے آپ انکم کے حوالے سے کبھی بات نہیں کریں گے اور چھے مہینے کے بعد جب آپ کے اور یونٹس ان کو کمپنی بھی بنای ہے اور کمپنی کا نام انہوں نے ونڈر ٹی چین آشچے ری جنک ونڈر ہوتا ہے آشچے ری جنک اور سرپرائزنگ سو دس کنسپٹ سرپرائزنگ فاردہ یوٹ اندہ کمپنی کا نام برینڈ نیم چائدام 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 سمہاو لنکتا ہے کشمیر کشمیری میں چائدام جو ہم کہتے ہیں وہ چائی پینے کو کہتے ہیں چائدام سو یہ چائدام کا کنسپٹ وہیں سے آیا ہے اور اس کا مین جو مدہ ہے وہ آنے والے سمعے میں نہ صرف ان کو ایمپلائیمنٹ دینا بلکہ اور بھی انمپلائیڈ یوٹ جو ہے ان کو اس چائدام کے ذریعے اس کنسپٹ کے ذریعے روزگار مل سکتا ہے چائدام وہ سٹاٹ کور یا حضی ہے یمچو آکھ پیش دی لڑکہ داکھو ایمپل امید یہ سٹاٹ کاران بے کوری موک لکھت یا حضی بزنیس یونٹ آکھے کھڑا یزن یموڈوز آتواز شیپ یا حضی رسطوران بناوی مو ایمیسی ایم پاکن کیمشو سو سیٹی سرودی کاران بیشو پر روزگار ایمزن بیت چیاندر روزگار شباکی چیز من پیس آتھ کون یزنیبو انشی ٹو تول تیمون پیس دن یہ تھای کچھ انشی ٹو تولین تاکہ تیبہ کن پننی خطر اور باکنن خطر روزگار مواقع پراہ